تمنہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جاؤں حفیظ جلندری ان شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے بالخصوص پاکستان بننے کے بعد اپنی شاعری کا لوحہ منوایا قومی ترانے کی منظوری نے ان کی شہرت و مقبولیت میں بے انتہا اضافہ کیا ابو الاسر حفیظ جلندری کو ان کی عدبی خدمات کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دنیا عدب میں ان کا ایک بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس میں انہوں نے تاریخ اسلام کو اور شکوہ الفاظ کا جامع پہنایا بلا مبالغہ اردو شاعری کی کوئی کتاب اتنی زیادہ تعداد میں فروخت نہیں ہوئی جتنی زیادہ تعداد میں شاہنامہ اسلام فروخت ہوئی حفیظ جلندری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے اور اس عقیدت نے ہی ان سے شاہنامہ اسلام تخلیق کروایا حفیظ جلندری چودہ جنوری انی سو کو جلندر کے راج پوت گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا نام محمد حفیظ رکھا گیا کلمی نام حفیظ جلندری تھا اور ابو الاسر حفیظ جلندری کا نام مولانا غلام قادر گرامی نے دیا انہوں نے ابتدائی تعلیم محلی کی جامعہ مسجد میں حاصل کی اس کے بعد سکول میں داخل ہوئے انہیں اردو، فارسی، ہندی اور انگریزی پر عبور حاصل تھا عدبی کاوشوں کی ابتداء انیسن بائیس میں کی انیسن بائیس سے انیسن انتیس تک کے عرصے میں وہ متعدد عدبی جرائد کے ایڈیٹر رہے کالم نگاری سے بھی وابستہ رہے انیسن پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں بھی انہوں نے کئی پرجوش نظمیں لکھیں ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ نغمہ ازار انیسن پینسٹ میں شائع ہوا ان کے ہر شیر میں لطافت اور مٹھاس بھری ہوئی ہے جیسا کہ وہ دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا اب میں دل کو کیا سمجھاؤں مجھ کو بھی سمجھاتا جا وہ کہا کرتے تھے کہ میرا ہر شیر میرے بچے کی طرح ہے اسی وجہ سے ان کا ہر شیر سننے اور پڑھنے والوں کی دلوں میں اتر جاتا تھا حفیظ جلندری کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو موسیقی پر بھی پوری پوری دسترس رکھتے تھے قومی ترانے کے زمن میں بھی حفیظ جلندری کو اس لیے کامیابی ہوئی کہ اس وقت صرف قومی ترانے کی دھن بنائی جا چکی تھی اور اس پر لکھنا تھا شاعروں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو موسیقی کا علم نہ تھا اور موسیقاروں کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو شاعری کا پتا نہیں تھا لیکن حفیظ جلندری دونوں پر ابور رکھنے کی وجہ سے کامیاب رہے اور اس خوبصورتی سے اس دھن میں الفاظ کو سمویا کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی اس طرح پانچ سو سے زائد موصول ہونے والے ترانوں میں حفیظ جلندری کا ترانہ قبول کر لیا گیا اور وہی آج ہمارا قومی ترانہ ہے جو کہ دنیا بھر میں ہماری پہچان ہے اور ہر جگہ خاص موقع پر پڑھا اور بجایا جاتا ہے حفیظ کی خصوصیات اور خوبیوں کا آہاتہ ایک مختصر مضمون میں نہیں ہو سکتا لیکن یہ بات پتا ہے کہ حفیظ نے اردو زبان میں گیتوں کو ایک نئے ذائقے سے آشنا کیا ان کی زبان دانی پر بھی بہت لیدے ہوئی لیکن بالآخر سب کو حفیظ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا حفیظ نے ایک ماہر پہلوان کی طرح سب مخالفین کو پچھاڑا اور اپنی شائرانہ عظمت کی دھاک بٹھا دی اسی لیے وہ خود کہتے ہیں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں انہیں عدبی خدمات پر حلال امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس دیے گئے وہ 21 دسمبر 1982 کو 85 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے انہیں امانتاں موڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کیا گیا 1988 میں اقبال پارک میں ان کے میزار کی تعمیر کا کام شروع ہوا جس کی تکمیل 1991 میں مکمل ہوئی